تمنہ ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے اور بارے دگر دینِ نبی کا پھر اعلان ہو جائے اور دیکھیں ہم اپنے رب کے آخری فرمان کا منظر نبی کی شان کا منظر نبی کی آن کا منظر توجہ بھائی آپ حضرات تشریف لائے تمام کارکنان ذمہ داران تشریف لائے سیکورٹی والے جس جام فشانی سے سیکورٹی کرتے رہے آپ حضرات نے اپنی جیبوں سے مال خرج کیے بڑے دور دراز قرب و جوال سے حاضر ہوئے جن کا کام ہم کرتے ہیں وہ اتنے قریم ہے کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے ممتے کا پھنو کبھی بھی دل میں یہ خیال نہیں لانا کہ میں یہ پیسے خرج کر رہا ہوں کہاں سے لوگا قیامت والے دن ہر بندہ کہے گا آئے میں سب کچھ کیوں نہ لٹا دے آج لے ان کی پناہ بلکل توجہ نہ پورے حضورت دین میں کھڑا ہونے قدید زین ہی نہیں آنی اگل سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں ہاں سمال اقبال کہنا ہے سمال فقر و فخری کا رہا شانِ امارت میں بابو رنگو خالو خط چہاجت روح زیبارہ پھٹے ہوئے کپڑے نا صحابہ امارت کی تھی بادشاہ ہی کی تھی پورا کفر ہے جلدہ سی کہنے ہوئے کتھو آئے ہوئے شیرِ محمد عربی غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے جنہ دیاں گل ناسی کر دیاں جنہ دیاں سانو نظریہ دیتاں جنہ دے چل کے ساڑھے بزرگاں نے پاکستان بنایا اٹھارہ سو ستامندی جنگ لڑی اور کالے پانی ہوئی علامہ فضلِ حق خیر آبادی ٹوکرے چاکے کہنے سن اور فدیتو محمدن خیرل برایا فرمایا تسی میں نو مجدہ لباس پوا کے تے مٹی دے ٹوکرے چوا کے کی کہنے ہو میں ہٹ جاما گا فرمایا فضلِ حق اس حالت میں بھی اعلان کر رہا ہے جب تک زندہ ہے وہ حضور پر قربان ہونے کیلئے تیار ہے اکبال کہنے دا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ سہرہ نشی کیا تھے صحابہ جنہ اٹھاں تے سوار ہو کے گئے نا انہ اٹھاں نے جس جگہ پشاب فرمایا نا امت اس خواد برابر نہیں ہو صدی تو اس حابہ نو بھونکے انسان دے پتر بن جاؤ جس طرح سی حضور دے ناموس دی گلن کرنے آنا جنہ حضور دے سامنے کھڑ کے گردنا کٹائیاں اور تسی تے مسید دیاں صفہ نہ بچا سکے جنہ دو سوپر پاوراں پیرہ میں شٹیاں پوری دنیا اعلام سن لوے صحابہ والے بیعت دے بارے کوئی ایک جمعہ بھی برداشت نہیں کیتا جائے گا تو اچھو مار تینجوی جانے ہیں اگر کوئی امن چاہتا ہے تو امن کے ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں پاکستان دیواستہ ساڑھے تو وڈا کوئی محبے وطن کوئی نہیں اسی پاکستان دا ایک روپیہ بھی نہیں کھا تھا اربعہ روپیہ کھا کے پاکستان کی بات کرنا آ رہے ہیں اور موٹر سیکل اور موبائل بیج کر دور درہ سے دو نومبر کی کانفرنس میں آ کر لبیک کا نعرہ لگانا آ رہے ہیں یا رسول اللہ 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 یا ریلی کتنے بیجے نکلے گی بندے کتنے ہوگے ختم کی تو تو آڑے پیانو دے بلکے دسے جیڑے بیٹھ تو بڈے ہوتے بیٹھن سارے کسی دا پیانو دادا کالے پاڑن ہی گیا ہوگے انگریز دیا چھولیا کر دے رہا ساڑے بزرگان اپانسی دیوان لگیا آج پاکستان دے مانے بڑھ دے ہو ساڑی برزی جتھے کڑیے جس ٹرام ختم کریے ساڑے پنجابی چکانین میں شرمیں مارے اندر وڑیا تو سمجھیں میرے کو ڈریا انسان نے پتر بن جاؤ یہ آپ کیوں ریلی نکال رہے ہیں اس لیے نکال رہے ہیں کہ لاکھوں مسلمانوں نے جو خون دیا تھا اس کا اظہار کر رہے ہیں تمہاری گنڈا گردیوں کے لیے نہیں بنا تم کون ہوتے ہو مسجد وزیر خان میں فلمیں بنانے والے اور چانتے کیوں دیکھاؤں اللہ نے گھر دیتری بھی حرمتی کیتی تو آنو دس دے ہوں گے تسی بدماشیاں کر دے ہو لبہ کنارہ کیوں لگتا مسجد ہے سین کیوں فلم آیا آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی گیا پہلے کیوں کیتا ہے تسی تو آنو مسجد آدھا آپ تو پتہ نہیں سی کرنا کر دے ہو تسی ریلی تو پہلے پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اندہ نہیں ہو گا جو ہوا ان کے خلاف پر چاکے جو اے ڈی وڈی گندہ کر دی مسجد آجڑیاں کڑیوں نے چاند مستے رہ گئی ہیں اور ساڑھے بزرگاں احساس نے قرباریاں دیتی ہیں بھڑ کے لبیکد خلاف جی فلان جگر ایلی نکالنے دے رہے ہیں تمہارے باپ کا ملک ہے کوئی اللہ اپنا روحانی باپ بھی جسمانی باپ بھی کوئی لائے جس نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا ہو وہ ہمارے بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ تھے ہاں ہم سے بڑا کوئی نہ محبے وطن ہے نہ کوئی محبے اسلام ہے ہے تو سامنے آئے خالی عاشق رسول کے دعوے کرنا ہو رہے ہیں اور فیض آباد کی تھنڈی ہواوں میں اکیس دن بیٹھ کر لبے کنارہ لگانا ہو رہے ہیں آٹھ شہیدوں کو کاندوں پر اٹھا کر آنا ہو رہے ہیں بارہ آزار شل کھا کر بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہو رہے ہیں توجہ اسی سنگتی خاطر چھپ کر گیا ہوں جو کچھ تسی ساڑھے نار کیتا تل بیگ دے بندے کے رفتار کیتے اسی توجہ توڑے کوڑے حساب لینا ہے مسجدہ میں تساکی کیتا چادر اور چار دیواری دا تساکی میں جناب تقدس پامال کیتا اسی بھلے کوئی نہیں میرے رب دے کار کڑا ڈرو اسی سنگتی خاطر چھپ کر گئے ہوں پر تو سمجھا میں ہی میں وہاں اس واسطے بلکل کوئی کسی کی بات نہیں ہے ہم نے وہی دین بیان کرنا ہے جو رسول اللہ ہمیں دے کر گئے مسجد وزیر خان کے جتنے بھی متعلق جنہیں لوگ اس سالس میں شریک ہیں جنہوں نے پیسے لیے اجازتیں دی ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے ادھر پھول پھینکنے پر دہشت گردی کے پرچے اور مسجد میں ناچنے والوں کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ اندہ نہیں ہوگا جو ہوا اس کا ذمہ دار کہوں گا ہے اور انشاءاللہ مسجد وزیر خان میں میں اندہ جمعہ پڑھوں گا توجہ کہتے ہیں سرکاری مسجدہ اجازت نہیں ہے جمعہ پڑھانے کی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے پڑھنے کی تو ہے نا ہم ایک کونے میں بیٹھ کر جمعہ پڑھ لیں گے اور صرف مسجد کو سلام کریں گے کہ بانگل مساجد علی اللہ یہ مسجد اللہ کی ہے صرف سلام کریں گے کہ جو بڑے بڑے سید دیدار علی شاہ صاحب یہاں جمعاتیں کراتے رہے وہ بڑے بڑے شیر حضرت سید ابو الحسنات قادری جمعہ پڑھاتے رہے سید خلیل احمد قادری جمعہ پڑھاتے رہے بڑے بڑے شیر ہم دیواروں کو کہہ دیں گے وہ تو بڑے تھے لیکن ہمارے جیسے نالیک ان کے وارث ضرور ہے اس واسطے آپ نے لبیک کے ساتھ کھڑا رہنا ہے لبیک کسی دہشت کردی پر یقین یقین نہیں تصور بھی نہیں ہے لیکن حضور کے دین کی بات کرنا دہشت کردی ہے نیب کے شیشے ٹوٹ جائیں نیب کی گاڑیوں پر پتھرہ ہو پولیس پر پتھرہ ہو جائے وہاں دہشت کردی کا پرچہ نہیں لبیک والے مولی خادم کی گاڑی پر پھول پھینک دے تو دہشت کردی کا پرچہ اینج نہیں ہونا اینج نہیں ہونا ایتھے حضور کے دین دی گاڑا لونی ایتھے مندر نہیں ملنا سنے مندر بناناڑے ہو تے توسی بھی تے توڑے یار بھی اللہ نے فرمایا یا یا اللذین آمنوا لا تتخذوا عدووی وعدوکو مولیاء فرماو ایمان آڑے ہو میرے دشمنانوں تے آپنے دشمنوں کا دیار نہیں ملانا بس یہ یہ رسول اللہ کی دین کا پیغام آتھ کھڑے کرواناڑا دو میں آتھائیں ذرا نہ مندر بنانگے نہ اسلام دے خلاف کوئی زندگیاں تماشے فلمیں چلنگیوں نہ مسیطہ پہ ڈانس ہونگے نہ پھر غیر شریف کوئی کم مائے گا اور کافیچ مسیط چلی جائے تو ربدی مسیط نہیں رہنگی اس واسطے جا نہیں ہونا حرکت کیتی ہونا دخلا آپ پرچہ بھی کٹو رات و رات ہم نے ایکشن لے لیا پتا تھا کہ ان کا چودہ اگست کرے لیا وہاں کوئی بات نہ ہو جائے بات تو ہونی ہے مسجد وزیر خان نہیں پورے پاکستان کی کسی مسجد میں کسی کو مسجد کا تقدس پامال کرنے کی اجازت نہیں بیلکل ٹھیک ہے بھائی لباہیت کا کام کرنے جتے ہیں لباہیت دھ بس کام کرنے جڑا کے آجا ان کو ہٹ آئے میری منزل بڑی دور ہے ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا ہٹ جا رہے گا یوں ہی ان کا بھائی اینج نارہ لانا ہے چھاڑ مار کے لانے چھاڑ مار کے نارہ لانا ہے اینج جار کے جڑا کے مولانا پڑے آنا انہیں جانا اس پر چھاڑ مار دی آہ انہی جانا آہ انہی جانا